بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ویورز؟ امیدیں سب ٹھک تھاک ہوں گے آج کے طبیعت بہت خراب ہو رہی ہیں تو گارڈن میں آج کل تھوڑی سی توجہ بھی کم ہو گئی ہے اور آج میں نے پانی بھی گارڈن میں کچھ تین دنوں کے بعد دیا ہیں جیسے کہ آپ میری ٹیریس کی چھت جو فرش ہیں وہ گیلی دیکھ سکتے ہیں اور پلانٹس بھی میرے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے تھوڑی سی توجہ اگر ان پر نہ دی جائے نا تو یہ ناراض ناراض سے ہو جاتے ہیں اور میری پلانٹس جو ہیں ناراض ناراض سے تھے ایک تو ویسے ہی ایک پروس میں گھر تعمیر ہو رہا ہے جس کے جو دھول مٹی ہوتی ہیں وہ اس قدر پلانٹس میں آ جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور چونکہ ابھی میں توجہ نہیں دے پا رہی تھی اس وجہ سے اس پر دیکھیں بلکل تہ جم گئی ہیں اور جتنا ممکن ہو سکا میں نے واش کر لیا ہیں اس طرح یہ میرے وہ پلانٹس ہیں جس کو میں نے ہارٹ پرون کیا تھا یہ میرا انجیر کا پلانٹ ہے اس کو میں نے ہارٹ پرون کیا تھا اور یہ میرا شہدود کا پلانٹ ہے جس کی تو باقاعدہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اور آپ کو ہارٹ پرون کر کے بھی دکھایا تھا اس کو میں نے تو الحمدللہ اس کی دوبارہ سے گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر تک جا رہا ہے اس کی گروہ یہ پورا یہ جو یہ اس کا جو تہنی ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں اور یہ سارے اس کے نیو برانچز ہیں یہاں پر بھی انجیر میں نیو برانچز اس کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور 15 مٹ کی دھوپ کی مہربانی ہے اللہ رب العالمین کا قرم ہے کہ ایک تماردن میرا جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہاں میرے جو ونٹر پلانٹس تھے یہ بھی ناراض ناراض سے ہو گئے ہیں ایک تو ویسی دھوپ کی کمی اوپر سے میرے طبیعت کی خرابے کی وجہ سے اس پر میں توجہ نہیں دے پائی ہوں تو یہ دیکھئے آپ یہ گزانیوں ہیں یہ وچارہ کھلتے کھلتے یہ دیکھئے یہ مرجہ آ گیا ہے یہ اس کا برڈ تھا جو تھوڑا سے کھلا ہوگا اور چونکہ میں گارڈن میں دو دن سے تین دن سے نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس کا برڈ جو ہے وہ کھلنے سے پہلے ہی سوک گیا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ آج کل طبیعت خراب ہیں تو میں کچھ دنوں سے اپنے گارڈن میں بلکل بھی توجہ نہیں دے پا رہی ہیں تو یہ ہی آپ کو اپ ڈیٹ دکھا رہی تھی اپنے گارڈن کی بس اب چلیں تھوڑی طبیعت سیٹلی ہیں تو پھر سے اپنے گارڈن کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے یہ میرا اب دیکھ سکتے ہیں ونڈرنگ جیو جو کیا گروت کر رہا ہے جبکہ سردی میں اس کی گروت رک جاتے ہیں ویسے رکیو بھی نہیں ہیں لیکن اس کی کلر جو ہیں وہ تھوڑی ڈل ہو گئے جیسے اس کا سیزن شروع ہوگا یہ اپنے خوبصورتی دکھائے گا اور یہ یہ وہ پلانٹیں ہیں جو میری دوست صفیہ ریزوان نے مجھے گفٹ کیا تھا سوری اور دیکھیں اس میں اس کو میں نے اس پورٹ میں یہ جو چھ انچ یا پانچ انچ کا جو یہ پورٹ ہیں اس میں میں نے اس کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا اور الحمدللہ دیکھیں اس میں بہت پیارے سے نننے مونے سے میری گول کھل رہے ہیں اور یہ ایک اور ورائیٹی میرے پاس آگئے گا تو دوبارہ جزاک اللہ صفیہ ریزوان کا کتنے خوبصورت گفتیاں انہوں نے مجھے اسی طرح یہاں میری مرش ہیں یہاں میرے آلو ہیں اور یہاں میرے کچھ فروٹس کے پلانٹ ہیں یہ میرا راتی رانی نائٹ ڈومنگ پلانٹ اور یہاں میرے گلے باسی ہیں اور بہت سے پلانٹس ہیں جو توجہ چاہتے ہیں جن پر آج کل توجہ نہیں ہے یہاں پر آجاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہنڈنگ پلانٹ میں جتنے پلانٹس لگے ہیں یہ سارے بچارے مرجھائے مرجھائے سے ہیں جن کو ابھی ابھی میں نے پانی دیا ہے یہ میرا پی پورا ورٹیکل گارڈن اور یہ میرا منی پلانٹ ان سب کو ابھی ابھی میں نے پانی دیا ہے اور تھوڑا نہلایا ہے ان کو اور جناب یہ ہمارے میٹھو میاں جو نہا رہے ہیں پانی میں دیکھیں میٹھو میاں میں نے اس کا نام ببلو بلکہ میرے بچوں نے اس کا نام ببلو رکھا ہے اور جب ہم اسے ببلو کہتے ہیں تو یہ متوجہ ہو جاتا ہے اس کی بھی بڑے انٹریسٹنگ سٹوری ہے کبھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں تو بس یہ ہی تھی آج کی میری اپ ڈیٹ کافی دینوں کے بعد ویڈیو بنا رہی تھی تو سوچا کہ آپ کو اپنی گارڈن کی کچھ اپ ڈیٹ دے دیں اس میں کچھ میں نے گراس سیٹس ڈالے تھے اور وہ گراس اب اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کی گروہ شروع ہو گئی ہیں اندر گراس دیکھتے ہیں کب تک یہ پورا گراس سے بھر جاتا ہے کیونکہ میری پلاننگ ہے اس کو پورے گراس گرین گراس سے بھر دوں تو امید کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو پھر میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو کائنل سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ ہیپئی گارڈنگ اسلام علیکم